موسیقی ہزاروں افراد گھروں میں محصور خشنوب میں متاثرین بوسیدہ گھروں کو لوٹ گئے کھانے پینے کی نشیہ بھی گئے سندھ میں بارشوں سے ہر طرف تباہی سینکڑوں مکانہ تباہ شہری سڑک پر آ گئے قرار جھیل کا پانی شہر میں داخل مٹیاری میں چار سو سے زائد کچھے مکانات گر گئے متاثرین قومی شہرہ پر جھوپڑیوں میں بیٹھنے پر مجبور خیرپور میں سیلابی ریلوں سے حفاظتی بندوں میں کٹاؤ مدین میں رابطہ پل زیرعاب، نباب شاہ کے قریب، سیم نالے میں شگاف سانگھڑ میں پانی میں چل کر لوگ مریضوں کو چار پائیوں پر ڈال کر ہسپتال پہنچانے پر مجبور مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری چوبیس کھنٹوں میں مزید تہتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے جامحق افراد کی تعداد نو سو تین تک پہنچ گئی انڈی ایب میں نے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں مبارشوں سے ایک لاکھ ستانوے ہزار ایک سو بیاسی گھر تباہ دو لاکھ اٹھانوے ہزار ستتر گھروں کو نقصان پہنچا ایک سو تیس پلوں کو بھی نقصان پہنچا تین ہزار سیندیس کلومیٹر سڑک تباہ ہوئی وزرعظم کی قطر سے سلام متاثرین کے رسکیو ریلیف کے اخدامات کے نگرانی جاری وزرعظم کی انڈی ایمیں سمیت متعلقہ حکام کو اشتراک عمل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت شہباز شریف کی اندرون اور بینوں نے ملک پاکستانیوں مخیر حضرات اور تنظیموں سے متاثرین کی مدد کی اپیل بولے کے قدرتی آفت کا شکار علاقوں میں بہالی بڑا کام ہے جو اجتماعی کوشش سے ہی ممکن ہے اس وقت مجورٹی ایریا سیندھ کا جو ہے وہاں اس وقت بھی شدید بارش ہو رہی اور ابھی وہ ویب جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے اللہ کرے یہ آفتِ آسمانی جو ہے یہ جلد ختم ہو اور یہ آسمان کی طرف سے نہیں آئی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ ہمارے اپنے کرموں جرموں کا پھل ہے مشیر وزرعظم قمر زمان قائرہ بولے کہ ملک میں حالیہ بارشوں کے باعث بہت ساز جانی اور مالی نقصان ہوا حکومت سیلا متاثرین کی بحالی اور مدد کے لیے بھرپور کابشیں کر رہی ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری ہیں متعلقہ ادارے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور اخدامات کر رہے ہیں ہمیں عالمی اداروں کو بھی سیلاب کی تباہکاریوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے صوبے میں پندرہ لاکھ کچھے گھر دیہاتوں کے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں اس بارش کی وجہ سے اس وقت تک تقریباً تین سو اموات ہو چکی ہیں ایک ہزار سے زائد لوگ زخمی ہے سند سمیت ملک بھر میں بارشوں سے تباہی ہوئی سند میں بارش اور سیلاب سے پندرہ لاکھ گھر مکمل تباہ تین سو اموات ریپورٹ ستا سے زائد افراد زخمی ہوئے وزرعالہ مرادل شاہ کی میریا سے گفتگور بولے کہ چھلاق کی اسی کعویلہ سکھر سے گزر رہا ہے ایک کروڑ سے زائد لوگ بے گھر صوبائی حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے سند میں اس وقت کم از کم دس لاکھ خیموں کی ضرورت ہے وزرعالہ سند مرادل شاہ کی سہبان آمد سیٹی کیمپ میں بارش متاثرین سے ملاقات کی مرادل شاہ شدید بارش کے باوجود مختلف خیموں میں گئے اور لوگوں کے مسائل سنیں وزرعالہ سند کا صوبائی وزرعہ کے حمرہ باجارہ کے کالونی گیٹ کیمپ کا بھی دورہ مرادل شاہ کی متاثرین کے کیمپ میں میڈیکل سہولیات دینے کی ہدایات بولے کہ پورا سند روبا ہوا ہے ہم کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزرع اطلاع سند کا حیدر آباد میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پمپنگ سٹیشنز کا دورہ صوبائی وزیر شرجیل میمن کو اندادی کاموں اور انتظامات پر افسران کی ڈریفنگ شرجیل میمن کی متعلقہ حکام افسران کو ہنگامی بنیادوں پر اخدامات کرنے کی ہدایت متعلقہ اب سران کو راہو کی شاخ اور حسری شاخ کی نگرانی کی ہدایت بولے عبام کے جانمال کا تحفظ اولین ترجیح انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا ایڈمیسٹریٹر کراچی بیریسٹر مرتزہ وحاب کاش شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا بولے کہ گلشتہ راک کی بارش کا پانی سڑکوں پر جمع نہیں ہوا نشیبی علاقوں سے پانی کے نقاصی کر دی گئی ہے بارشوں کے فوری بعد سڑھوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا سیلا بھی صورتحال میں متاثرہ بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں سندھ حکومت نے متاثرین کی بحالی کے لیے فند قائم کر دیا ہے پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فضائیہ کا ریلیف آپریشن پی اے ایف ایمرجنسی ریسپانس ٹیمو کی جانب سے سیلاب متاثرین میراشن اور دیگر ضروری اشیاء تخصیم فیلڈ میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو چوبیس گھنٹے مفتلا جردیات کی فراہمی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مشکل کس دھڑی میں سیلاب میں متاثرہ ہم وطنوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی وہ تمام سارفین جن کا استعمال اوستن دو سو یونٹ سے کم رہتا ہے اگست کے بل پر ان پر جو فیول پرائیس سرچارج لگا تھا اس کو ختم کر دیا گیا سارفین کو اکتوبر سے بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی محسوس ہوگی وزیرت عبانائی خورم دستگیر کے پریس کانفرنس بولے کہ ایک ماہ کے لیے دو سو یونٹ والے سارفین کو بائی سرب کی چھوٹ دی جا رہی ہے بجلی کے بلوں میں جون کے فیول ایجسٹمنٹ لگ کر آئے ہیں دستیاب کوئلے ہوا اور نیوکلئر سے چلنے والے بجلی گھر لگائے جائیں گے ہیسکو کے فیڈر سٹرپ ہونے کے مسئلے فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی مزرعظم شہباز شریف کے دورہ قطر کا دوسرا دن مزرعظم کی امیر قطر سے ملاقات دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تاب ان کے فروغ کے لیے وفود کی سطح پر بات چیت مزرعظم کا امیری دیوان پہنچنے پر پرتپاک استقبار گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مزرعظم کی خطر بزنس اسوسییشن سے بھی ملاقات شہباز شریف کا قریبی تعلقات کو مضبوط شراکتالی میں تبدیل کرنے کے لیے تعلقات کو گہرہ کرنے کا عظم مزرعظم شہباز شریف کا دعا میں فیفا ورلڈ کپ سٹیڈیم کا دورہ شہباز شریف کو فیفا ورلڈ کپ کی میز بانی کے لیے قطر کی وسیع تیاریوں سے آگاہ کیا مزرعظم نے جدید ترین سہولیات کے قیان میں قطر کی کوششوں کو سرہا فوٹبال سٹیڈیم میں خطری ثقافت اور شناخت کی اکاسی کی گئی ہے وزرعظم کا قطر کے عوان اور قیادت کو میگا ایونٹ کے کامیاب انعقاد کی خواہش کا اصحار وزر داخلہ رانس ناولہ سے پاکستان میں تاہینات یو ای کے سفیر حمد، عبید، ابراہیم، سالم الزابی کی ملاقات دو طرف تعلقات سمیں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو رانس ناولہ بولے کہ پاکستان اور یو ای میں تعلقات انتہائی دیرینہ اور وسیع البنیاد ہیں یو ای نے پاکستان کے مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ دیا دیر لاکھ پاکستانیوں کو یو ای میں روزگار کے مواقع میسر کرنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میں آپ ساری کو ہم سے پوچھتا ہوں کہ وہ دہشتگردی کا کیس کیا ساری دنیا میں پاکستان کی پتنامی ہوئی اب دنیا کے اندر یہ خبر گئی کہ عمران خان کو دہشتگردی میں ایف آئی آر کر دی اس سے پاکستان کو نقصال ہوا میری آخری کال سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیں چیرمن پی ٹی آئی کی حکومت کو دھمکی عمران خان ہریپور میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ حکومت سے ہماری جان چھڑوا کر صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں یہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے لیکن عوام دیکھ کر ڈر گئے مجھ پر دہشتگردی کا کیس کرنے سے میری نہیں ملک کی بدنامی ہوئی وقت آ گیا ہے کہ ملک کو حقیقی آزادی دی جائے اب کوئی ہمیں اپنی جنگ میں نہیں دھکیل سکتا پنجاب اسمبلی میں عمران خان کے حق میں متفقہ طور پر قرارداد منظور عمران خان پر دہشتگردی کے مقدمات واپس لے کر سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جائے عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیٹر ہیں مقدمات درش کر کے پاکستان کے چہرے کو مسک کیا گیا مقدمات درش کر کے جمہوری نظام کو پٹوی سے اتارنے کی کوشش کی گئی قرارداد کا مطلب آپولیشن کا جج زیبہ چوہلی کے خلاف عمران خان کے بیان پر احتجاج عمران خان کا انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ ذرائق کے مطابق عمران خان کی زیرے سے دارت اجلاس قانونی ٹیم سے مشاورت آج زمانت قبل از گرفتاری کے لیے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا خاتون جج کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف تانہ مرگلہ میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحر مقدمہ درش اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تین روزہ رہداری زمانت منظور کی تھی حلقہ نیک سو آٹھ فیصل آباد سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور اور سیکشن سولہ کے مطابق چار بنیادوں پر کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کہہ چکی کہ ہلف ناما آوت کمشنر سے تصدیق شدہ نہ ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہو سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تحائب کو اتیہ کر دیا ہو ایسی صورت میں اس کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر کرنا لازم نہیں جسٹس شاہد وحید کے ریمانس شہبازگیل کے جسمانے ریمان کی استعداد مسترد کر کے جیل بھیجنے کا تحریری فیصلہ جاری چھ سفات پر مشتمل فیصلہ جو ریشل میجسٹریٹ ملک امان نے جاری کیا پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی وجہ نہ جگہ کا تعیون کیا گیا شہبازگیل کو جسمانے ٹارچر کیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ معاملہ ہائلائٹ کر چکی وزارت داخلہ ٹارچر کے معاملے پر انکوائری آفیسر نامزد کرے تفتیش میں پیش نہ ہونے پر جسمانے ریمان منظور نہیں کیا جا سکتا فیصلے کا مطلب پانچ ماہ قبل بھارت کا پاکستان میزائل فائر کرنے کا واقعہ پاکستان نے بھارتی میزائل فائر کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا پاکستان کا بھارتی سپرسوانیت میزائل فائر کرنے کے واقعات کی مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق میزائل فائر کرنے کے غیر ذمہ دار اقدام پر افسران کی سزائیں غیر تسلی بخش اور ناکافی ہیں بھارت کو مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ تسلیم کرنا چاہئے لیجنڈ اداکار امیتہ بچن دوسری مرتبہ کووٹ کا شکار اداکار کی ٹویٹر پیغام میں تصدیق مددہوں نے اداکار کی جل سہتیابی کی دعائیں کی امیتہ بچن کو جولائے دوہزار بیس میں بھی کووٹ ہو چکا ہے موسیقی